اسلام علیکم میری یوٹیوی ہیملی کیسے آپ سب لوگ ہو پھاریو آر فائن ویکم بیک ایک نئی ویڈیو کے اندر آپ سب کا تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے آئی میک اپ پریکٹس بورڈ یہ بیگنر کے لئے بہت زیادہ اچھی ہے تو یہ میں نے درا سے یہ مگوائی تھی تو میں نے سچا کہ اپنی یوٹیو کے ساتھ اس کا جو ہے ایکسپیئنس شیئر کیا جائے اور آپ کو اس پر اچھا اچھا آئی میک اپ سکھا جائے تو سب سے پہلے اس پر میک اپ کرنے کے لئے آپ کو ضرور کوئی بیس پیارا یا کوئی کمپیکٹ پرڈل اس پر یوز کرتے ہیں تو یہ ایزیلی کلین ہو جائے گی یہ جو ہے اس کے پر میں نے جو ہے آئی پرائمر لگایا تھا یہ آپ کو بتائیے بی بیک ہے اور دن اس کے اوپر آئی برو بھی نہیں بنے ہوتے تو حاصل پر جو بگنر ہیں ان کے لئے یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ان کے لئے ہیں ان کے لئے اس کے زیادہ بہت زیادہ اچھی پریکٹس ہونے والی ہے ان کی کیونکہ وہ آئی برو کی بھی اس پر پریکٹس کر سکتے ہیں کہ ڈیفرن ڈیفرن سٹائل میں آئی برو بنا کے تو اس طرح وہ اپنی آئی برو کی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں اور آئی م اور جو ہے آپ لوگ بہتر پیکے سے کام نہیں کر سکیں گے تو میں نے یہ آپ لوگ کے لئے سپیشل یہ جو ہے پریکٹس بورڈ میں نے مگوایا تھا تو میں نے کہا کہ اس کیوں کیونکہ موڈل وغیرہ تو میرے پاس موجود نہیں ہوتی زیادہ تر آپ کو بتائے کہ کسٹمر جو ہیں وہ آئی میکپ کے لئے اتنا آنا نہیں چاہتے ایک آئی بے مطلب یعنی کہ ایک آئی بے ان کا فیس رویل نہ ہو تو میں ان پر آئی میکپ کرتی ہوں تو اس لئے اس پریکٹس بورڈ کو میں سامنے رکھ کے اس پر آپ کے لئے ت بہتر ہے ایترہ کی ویڈیو بنایا کروں گی تو آپ مجھے بتائے گا کہ آپ کو کیسی آئی میکپ کیس طرح کا آئی میکپ چاہیے میں آپ کے لئے وہی ویڈیو بناوں گی اسی آئی میکپ پر تو آج جو ہے آئی میکپ میں بنا رہی ہوں یہ بنا رہی ہوں ہاف کٹ کریز اپنی آئی برو ہو بنانے کے بعد شیف دینے کے بعد کنسیلر کی مدد سے ہی آپ نے اس کو کلین کرنا ہے جیسے ہم اپنے ریال آئیز پر بھی اسی طرح کریں گے آپ نے کسی بیس پانز کی مدد سے یا بیوچوب لیندر کی مدد سے اس کو جو نیچے اکسرہ ہوگا تو اس کو اپنے بلینڈ کر دینا ہے میں نے اسے اوپر والی سائٹ پر ہی اپنی آئی برو کو شیف دینے کے لیے اسی طرح یہ کنسیلر کو میں نے یوز کیا تھا اس کے بعد اپنے ڈارک برون شیڈ لینا ہے تو اس کے مدد سے اپنے ایک کریز لائن کریئٹ کرنی ہے وی بنانے کے بعد ایک اپنے کریز کریئٹ کرنی ہے جیسے آئی کو کنٹور کرتے ہیں وہ اپنے کنٹورنگ کرنی ہے آئیس کی ڈارک برون شیڈ سے آپ نے ڈارک برون لے لیں یا ڈارک برون لے لیں آپ کو لائٹ پنگ بھی اس میں شیڈ لے سکتے ہیں میں نے دو یا تین شیڈ مکسر کے اس سے میں نے جو ہے آؤٹر کارنر کو بلینڈ کی ہے تو آپ نے سیمی طرح آؤٹر پر آپ نے ڈارک شیڈ لگانے کے بعد اس کو بلینڈ کرتے ہوئے آپ نے انر کارنر کے طرف جانا ہے تو یہ میں نے اورینج اور یالو سا شیڈ اور تھوڑا سا پنگ مکس کر کے میں نے جو ہماری کنٹورنگ یہ ہماری سوفٹ ایڈیا ہے تو برون کے بالکل نیچے جو ہمارا ہائلائٹ ایڈیا ہوتا ہے اس کے نیچے نیچے اس کو میں نے شیڈ دیا تھا یہ والا تو آپ نے یہ والا شیڈ آپ نے جو ہے جو انر پر بھی یوز کرنا ہے اور آؤٹر پر بھی یوز کرنا ہے ایسی طرح آپ کو اسی طرح ہی بلینڈ کرتے جانا ہے آپ جتنی اچھے آپ کی بلینڈ جتنی اچھا جو ہے آپ کا آئے میکم ہوگا تو میں نے اس ویڈیو میں ایک ایک بارٹ کی ویڈیو بنایا ہے اور بالکل لائچ سی میں نے اتنی زیادہ تیز نہیں کی کیونکہ ویڈیو بہت سا لمبی بن گی تھی اور وائس آفر کرنے سے پہلے میں نے ویڈیو کو تھوڑی سی سریچیز کیا ہے تو میں نے کوئی چیز سکیپ نہیں کی اس کے اندر کیونکہ میں نے اس لئے کہ آپ کو جو ہے برائیڈل جو ہے یہ کٹ کرنی آجائے آپ اس کو پارٹی میں کبھی بھی کر سکتے ہیں موڈل میں کبھی نہیں کر سکتے ہیں اور آپ اس میں ڈیفرنٹ شیڈ کر سکتے ہیں جو میں شیڈ یوز کر رہی ہوں تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اس میں کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اور اس کا جو آوٹر کارنر ہے جو بھی ہے اس کو اندر کو میں نے تھوڑا سا بلیک شیڈ سے بلینک کر سکتے ہیں اور اندر میں نے لائچ سا اورنج شیڈ بھی اور مزید آج کیا ہے اورنج بھی ہے تھوڑا سا یالو شیڈ مکس کر میں نے یہ میں نے کر کچھ سے بلینکیا ہے اور پھر آپ نے جو ہے کریز کرنی ہے تو اس کیلئے بہت میں کنسیلر لے کے برش کے مطب سے اس کو کلین کرنا ہے اپنے اپنے کٹ کریز بنانے کے لیے اس کو ایک کریز بنانے کے لیے بلکل ایک ایک اکوریٹ سی لائن کریٹ کرنی ہے اور جو میسی سا شیڈ کے انر پر آیا تو اس کو اپنے کلین کرتے جانا ہے آپ لوگ یہ پریکٹس بورڈ اپنے گھر پر مگوا کے آپ روز اس پر کر کے اس کو باش کر کے اگین کرتے رہیں گے تو آپ کے نیٹنس بہت زیادہ آئے گی اور پریکٹس میں آپ کو مطلب کوئی جب آپ کرتے ہیں ویسے پریکٹس یا ویسے آپ آئی میکپ کرتے ہیں تو جو آپ کو اس میں ڈیفکلٹیز آپ کو اس ٹیس کرنے پڑتے ہیں تو وہ نہیں آئیں گی میں نے کاشیز کی پیلٹ سے ڈار گرین کلر لیا ہے وہ بلک شیڈ جہاں پہ آگا ہے میں نے ایک جیسے لائنر کی ساٹے پہ کر کے تو وہاں پہ میں نے لائٹ لائٹ یہ کرین شیڈ جو ہے میں نے وہ پلائے کیا ہے جو آئی شیڈ اپلائی کر رہی تھی تو میرے زہر میں کچھ نہیں تھا کہ میں کون سی بنا رہی ہوں بس یہ تھا کہ میں کٹ کریز اپنے جو ہے یوٹیوب فیملی کو سکھا رہی ہوں تو دین میں نے یہ کریٹ کی تھی گولڈن اور گرین کے ساتھ تو یہ بہت زیادہ اچھا شیڈ آیا تھا گرین کے ساتھ کاشی پیلٹ بہت زیادہ اچھا ہے اور دوسری جو میرے پاس پیلٹ ہے وہ پہلے کیا وہ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ یوز ہوئی ہوئی ہے یہ فیس اٹ کی ہے تو یہ جو سنگل شیڈ ہے یہ بھی سویٹ اچھ کا ہے تو جو ہم نے کریز کریٹ کی تھی جو اس پہ ہم نے گولڈن شیڈ اپلائی کر دینا ہے اور جو درمیان میں لائن نظر آ دی ہے گولڈن والی اور گرین والی اس کو بعد میں اپنے شیڈ دونوں کی اس طرح مکس کرنا ہے کہ یہ آپ کو محسوس نہ ہو کہ گرین کلر کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور جو ہے گولڈن کہاں سے شروع ہو رہا ہے دن آپ نے وہی ڈارک برون شیڈ لے کے آپ نے انر لیشز کے ساتھ ساتھ اس کی بلینڈنگ کرنی ہے وہاں پہ کنٹورنگ کرنی ہے اور لائٹ سا میں نے گرین شیڈ نیچے اپلائی کیا ہے اور آپ یہ والی آئیز آپ جو ہے مہندی برائیڈ پہ بھی کر سکتی ہیں اور برائیڈل پہ بھی کر سکتی ہیں اگر اگر میں درس میں کچھ گرین کلر ہے اگر نہیں ہے تو یہاں پہ بھی ایڈ کر سکتی ہیں تو یہ مجھے لگ رہا تھا تھوڑی سی جو ہے یہاں پہ بھی ایک اچھا گلو دینے کے لیے انر پہ میں نے لائٹ سا گولڈن شیڈ اپلائی کیا ہے تو ابھی میں نے ہائی لائٹر نہیں اپلائی کیا ہوا یعنی کہ برو بون کو ہائی لائٹ نہیں کیا ہوا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی یہ والی مطلب اس طرح کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جرل کی یہ لیشز ہیں تو یہ میں نے اپلائی کی تھی اس پی لیشز کے ساتھ تو یہ دیکھیں اس کی یہ والی لک آئی ہے تو اب ہم چلتے ہیں لائنر کی طرف اور جو ہے پہلے تو میں بھول گی تھی وہ لگانا ہائی لیٹر جو ہے تو وہ میں نے کہا چلو لائنر لگانے کے بعد اس کو اپلائی کروں گی تو آپ نے بلکل جو ہماری لیش لگائی ہوئے اس کے ساتھ ساتھ ایک بلکل بھاریک سے لائن لینی ہے اور اپنے آئی شیپ کے حساب سے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اس کا ونگ بنانا ہے آپ نے اس کا سامی لیفت یا لیفت یا سریٹ کی طرح آپ نے اس کا ونگ بنانا ہے یہ آپ نے بلینڈ کرنا ہے اپنے برائیڈل کی یا ویسے اپنی کسٹمر کی آئیز کے حساب سے تو ادھر میں نے جو ہے ایک ونگ کریٹ کیا ہوا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کی اس کی لک آئی ہے اور بہت زیادہ پیارا میکپ یہ لگ رہا ہے اس طرح تو آپ بھی اسی طرح ٹرائی کر سکتے ہیں اپنے گھر پہ بھی اور یہ دیکھیں پھر میں نے دین ہائی لیٹر اس کے اپلائی کیا ہے اور یہ اس کی فائنل لک ہے آپ لوگ کو میری آج کے ویڈیو بہت سے پسند آئی ہوگی تو پسند آئی ہوگی تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا اور کمینٹ میں مجھے بتائیے گا اور اس کو میں نے اینڈ پہ ایک نکاو کی لک دیا بتائیے گا کمینٹ کے آپ کو کیسے لگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ